کہتا ہے کہ اسلام میں پسند کی شادی جائز ہے شادی تو ہوتی ہی وہی ہے اس لیے اسلام تو کہتا ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ لیں اور لڑکا بھی لڑکی کو ایک لڑا دیکھ لیں تاکہ بعد میں آدمی کو ندامت نہ ہو حضورت ایک صحابی نے انصار کی کسی لڑکی کو خطبہ کیا آپ کی خدمت میں آیا آپ نے فرمایا کہ کوئی شادی تو کر رہے ہو لیکن ایک نظر دیکھ لینا کیونکہ انصار کی آنکھوں میں ٹیلہ پن ہوتا ہے احول ہوتی ہے تو لہٰذا پسند کا معنی تو یہی ہے یہ پسند کا معنی تو نہیں ہے کہ ماں باپ ایک طرف کھڑ رہے ہیں تم عشق کر کے شادی کھو یہ تو پسند نہیں ہے یہ تو نافرمانی ہے الوے ہائیائی ہے اس کو تو پسند نہیں کہتے تم اپنے والدین کو بتاؤ ان کے والدین سے رشتہ مانگیں قبول کرو بلکل کرو کہتے ہیں کہ شادی کرنا خاندان میں بہتر ہے یا غیر درادی نہیں ہے یہ معاملے اللہ کے ہاتھ میں یہاں اللہ چاہے یہ وہی ہو باقی خاندان کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ خاندان کی لڑکیاں دیکھی بھلی ہوتی ہیں بندے کو پتا ہوتا ہے ان کے کریکٹر کا ان کے کردار کا ان کے عمل کا اسی لیے تو انگریز نے منع کیا ہے نا کہ آپ اپنے شادیاں نہ کروتا کہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو جب تک تمہاری یہ تحقیق آئی نہیں آئی تھی اس وقت تک تو لوگ کرتے رہے کوئی بیماری نہیں ہوئی اور حضور کے حضور دلی رشتہ دار تھے کے نہیں تھے چاچے کے بیٹے تھے تو حضور نے بیٹی ان کو نہیں دی میری بیمی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس کی کسی اور سے شادی ہو رہی ہے تو چھوڑ دو کلمیں دو اس کا خواب سچا کر دو نا اس کو جو دفع ہو جو خواب دیکھا ہے اس پر عمل کر دو مانا ہے خوشی میں شادی خوشی ہوتی ہے یہ تھوڑا ہے کہ واقعی دوسرے شادی ہوگی شادی بھی آ پر جو تصویریں بناتی ہیں بالکل حرام ہے اچھا ایک فائدہ تو ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی لاکھو لوگ دیکھ لیتے ہیں یہ خوشی کی بات ہے اچھا اور آج کا جتنے بڑے آدمی ہیں نا انہوں نے شادی والی ایراعات کا جو مووی بنائی ہے فلم بنائی ہے میاں بیوی کی اسی روسی جوڑے میں بیل روم میں فریم کر آگے رکھا ہوا کہ جو دو سائے پہلے منی بیوی کو دیکھ رہے ہیں انہا لیلدہ و compra